بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلے میں ڈگری کے مقامی سکول میں تین روزہ سائنسی میلے کا اعتمام کیا گیا جس میں سینکرو موڈلز اور پروجیکٹ بنائے گئے ہیں آئیے ہم بات کرتے ہیں آئے وے حاضرین سے اسادزہ سے اور جن ہنہار طالب علموں نے یہ پروجیکٹ بنائے ہیں تو آئیے وزٹ کرتے ہیں آج کا سائنسی میلہ ہلو اسلام علیکم میرا نام مویز اور میں سیون کلاس کا طلب علم ہوں آج کے ہم آج میرا آج کا پروجیکٹ ہے فاؤنٹن میں نے فاؤنٹن بنایا جس میں عام چیزیں استعمال ہوتی ہیں گھر کی چیزیں جسے کہ اس میں بوتل لائٹنگ اور موٹر اور بیٹری کا بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ عام چیزوں میں بھی ہوتا ہے اس لیے اس لیے ہم میں فاؤنٹن بنایا ہے اور یہ ایک آرٹ ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس مقامی سطح پر جو لگایا گیا تین روزہ سائنسی میلہ ہے اس کے فوکل پنسن ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد عصاق ہم ان سے مزید اس پر معلومات حاصل کریں گے کہ اس میلے میں کتنے پروجیکٹ اور موڈل بنائے گے کتنے طالبوں نے حصہ لیا طالب علموں نے حصہ لیا اور یہاں پہ جو آئے وزیٹر آئے تھے ان کا اس بارے میں کیا ان کا اظہار خیال کیا ہم ان سے مزید معلومات لیتے ہیں جی اسد صاحب بتائیے گا کہ آج جو آپ کے یہ جو سائنسی میلہ کا اختام ہو رہا تین روزہ جو آپ نے سائنسی میلہ یہ لگایا اس میں کتنے پروجیکٹ لگائے گئے کتنے طالب علموں میں نے حصہ لیا اور یہاں پہ جو وزیٹ کرنے کے لیے شہری ہے ان کا کیا رسپونس تھا کیسا رہا آپ کا تجربہ سب سے پہلے تو میں روز نیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے اس میں سائنسی میلے میں جو ہے ہماری جو ہے تعاون کیا اور ہمارے ساتھ جو ہے ملے رہے اس کے بعد ہمارے پاس سائنسی زیادہ زیادہ بچوں نے پروجیکٹ بنائے گئے اسی سے زیادہ بچوں نے حصہ لیا اس کے علاوہ ہم نے جو ہے الگ الگ کرچل ہم نے بنائے گئے ہیں سندھ کا بنایا ہے پنجاب کا بنایا ہے گل گل بلتستان اور خیبر پختن خواہ کا الگ الگ بچوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے جو ہے یہاں پر جو آئیت سکول والے آئے تھے ان سے ہم نے جب معلومات لی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ بردست کام کیا ہے جو ہے اس کے علاو سکول آنو یہ کہا کہ جو ہے آپ اس کو جو ہے بڑی ستا پر کریں جو ہے یہ چھوٹے ستا پر ہے آپ اس کو جو ہے بڑے گراؤن میں کریں بڑے ستا پر کریں ہمارے جو ہے پرائیوٹ سکولوں کے جو اسیشیشن کے جو ویس چیئرمن تھے وہ آئے تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ بھی آپ جو ہے اس کو بڑی ستا پر کریں بہت شکریہ ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اصد عساق ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر جتنے لوگ بھی وزٹ کرنے آئے ان لوگ نے ان کی کاوش کو سرائے اور ان سے توقع اور درخواست کیے کہ اس سے تھوڑا سا مزید جو ہے بڑے ستا پر کیا جائے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہمارا سائنس سے ملاغ ہوئے اس سے تھوڑا بڑے ستا کا ہوگا آئیے ہم آپ کو مزید لوگوں سے بھی بات کرواتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہم نے سموک کی پھر ہم نے اس کے اندر بوٹل کے اندر سپریٹ ڈالا پھر ہم نے آگ لگائی اس کے اندر ہم آج الہزر سکول میں ایگزیبیشن ملہ دیکھنا ہے سائنسی ملہ دیکھنا ہے ماشاءاللہ سے یہاں بہت اچھے بچوں نے محنت کیے بہت زیادہ ٹیچرز کی بھی اور بچوں کی بھی بہت زیادہ محنت ہے اس میں ایسے ایگزیبیشن اور بھی ہونے چاہیے اور شہروں میں بھی ہونے چاہیے اور بڑے پیمانے پہ ہونے چاہیے اسلام علیکم یہ اویرنیس بچوں کو دینے کے لیے ایسی نمائش ہونی چاہیے یہ اچھا ہے طریقہ اس سکول کا یہ فقط ڈگری میں ہمارے ڈگری میں اسی سکول میں ہر سال ہوتا ہے گورنمنٹ سکولوں کو پرائیویٹ سکولوں سب کو سب کے بچوں کو ایسا موقع دینا چاہیے اسلام علیکم میرا نام ابوکر ہے اور میں کلاس میٹرک کا طالب علوم میں میں نے ہائیڈرولک پاور کیلے بنائی ہے جس میں ہم نے ہارٹ کارڈبور اور چوپ سٹک اور انجیکشن کی مدد سے اسے تیار کیا ہے اس کا یہ برک ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی ہیوی اوبجیکٹ کو اوپر کی طرف فرکت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کنورٹ کر سکتی ہے مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی انشاءاللہ ہمارے مستقل میں یہ بچے ہمارے پاکستان ہمارے سندھ اور ہمارے ڈگری کا نام روشن کریں گے اور ہمارے جو یہاں کے والدین ہیں ہمارے سب کا نام روشن ہوگا اسلام علیکم میری نیمی زائشہ شروعہ فسطلا سے نیمی پیش رہی میری پروڈنگ نیمی سالہ پاور ایرگیشن سسٹر پودوان فلسلوں کو پانی دینا ایرگیشن کا جاتا ہے پانی کے مقرار فسطلا کی پیداوار ممکن نہیں ہے اس سسٹروں کو شہروں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پانی کمی بیڑی کے بندی پانے کے رائے میں ہوتا ہے وہاں یہ سسٹر استعمال کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سر جمیل قریشی صاحب ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی وزٹ کیا ہے اس سائنسی میلے کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے عجیس سر بتائیے کہ آج کے سائنسی میلے کے حوالے سے بہت شکریہ وسیم بھائی یہ الازر پبلک اسکول کی طرف سے ہر سال سائنس اگزیبیشن اور بچوں کی آرٹ اور کلچر کی اگزیبیشن ہوتی ہے تو یہ بہت ہی ایک صحت مند اور تعلیمی سرگرمی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں جو سائنس پڑھائی جا رہی ہے مختلف اس کے سبجیکٹس پڑھائی جا رہے ہیں ان کے جو کانسیپٹ ہیں بچے ان کو پروجیکٹس کی صورت میں سامنے لے کر آتے ہیں جس سے بچوں کی تخلیقی صلاحیت بھی نمائع ہوتی ہے اور خاص طور پر ان کے ذہن میں کچھ کرنے کا اور فیوچر کے حوالے سے انہی کانسیپٹس کے حوالے سے مطلب کچھ آگے بڑھنے کا اور کچھ نیا اس کے اندر لے کر آنے کا ایک جذبہ پیدا ہم کر سکتے ہیں اس حوالے سے الازر پبلک اسکول ہر سال اپنی اگزیبیشن کو ایک نئے نام کے ساتھ اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ لے کر آتا ہے سامنے تو یہ تعلیمی ادارے جو ہمارے ڈگری شہر کے ہیں اور گرد و نواہ کے جتنے بھی ہمارے خواہ و گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ کے ادارے ہوں ان کے لئے ایک بہت اچھی ایک صحت مند ایکٹیویٹی میں اس کو کہوں گا میں نے بہت سارے وزٹ کی ہیں پروجیکٹ بچوں کے اسٹال دیکھے ہیں تو جو چیزیں انہوں نے نمائع کی ہیں پروجیکٹ کی ہیں میں نے ہر پروجیکٹ کے حوالے سے بچوں کو ایک کوئیسٹن دیا ہے وہاں پہ کہ مثال کے طور پر فاؤنٹین بچوں نے بنایا ہے لو کاسٹ چیزوں سے تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اس فاؤنٹین کے سیمپل کو اگر آپ کو بڑا مٹیرل پروائیٹ کیا جائے تو آپ بڑے لیول پر اس کو بنا سکتے بنا سکتے ہیں کی نہیں بچوں نے ہائیڈرالک کے جو مختلف جیک بنائے ہیں تو اگر ان کو یہی چیزیں یا مثال کے طور پر بعض بچوں نے ائر کولر بنایا چھوٹا سا لو کاسٹ چیزوں سے تو اگر انہی بچوں کو ہم یہ چیزیں پروائیٹ کریں مٹیرل پروائیٹ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ بچے جو میاری چیزیں اس سے تقلیق کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور ایسا ہمارے دیگر پڑوسی ممالک ہیں چائنہ ہیں جاپان ہیں وہاں کے بچے ایسا کر رہے ہیں وہاں پہ بچوں کو کتابی تعلیم دینے کے بجائے عملی تعلیم ان کو دی جاتی ہے الیکٹرونک سی چیزیں ان کو بلکل چھوٹی پرائیمری کلاسی سے دے دی جاتی ہیں تو وہ بچے ان کے پر کام کرتے ہیں اور بہت بڑے جا کے وہ ایک ذہانت ان کی بڑھتی ہے ان کے اندر ایک تخلیقی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کچھ کرنے کا یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ایجادات ہو رہی ہیں جبکہ ہمارے ہاں ہم فقط سائنس کو پڑھا رہے ہیں سائنس کا عملی تجربہ ہم نہیں کرواتے بچوں سے جس کی وجہ سے ہمارے بچے اس دور میں کام ذہانت ہونے کے باوجود پیچھے ہیں ان ملکوں کے مقابلے میں تو میں یہ خواہش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایک مثال پیش کی ہے ایل حضر نے ڈگری اور خاص طور پر اس علاقے کے سکولوں کے سامنے بکیہ سکول بھی اور خاص طور پر اس کی زیادہ ضرورت گورنمنٹ سکولز میں محسوس کی جا رہی ہے کہ وہاں پر بہت اچھا سیٹ اپ موجود ہے انفرائی سرکچر موجود ہے لیبارٹریز موجود ہیں اور ایکسپیرینس سائنس ٹیچرز موجود ہیں تو وہ اس کو بڑے پیمانے پر اس کو پروجیکٹ کریں میرے نام حمزہ اور میٹرک کلاس کا سٹوڈن ہوں اور ہم نے یہ ایک وائلنس کرنٹ بنایا ہے جس کے اندر ہم نے بیٹری استعمال کیا اس کے اندر والٹیج ہے اور ہم نے ایک الیکٹرک فیل بنای ہوئی ہے جب یہ اس کے اندر آتے تو یہ جانے لگ جاتی ہے میٹرک کلاس کے طالب ان مزار ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں نے جو پروجیکٹ بنایا ہے یہ ارتھکویک کے حوالے سے بنایا ہے کہ اگر جو ہی زمین میں لرزش ہوتی ہے تو یہ الانہ بجنا شروعا تھا جس پر لوگوں نے گہری دلچسپی کا احضار کیا ہے ہم اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ اگر انہیں اس کا کوئی موقع ملتا ہے اسے بڑے پیمانے پر کرنے پر تو یہ کر سکتے ہیں یا اس میں کیا کیا چیزوں کی رگائرمنٹ ہوگی اگر کوئی ایسا ان کو مزید کوئی موٹیویٹ کرنا چاہے یا کوئی بڑے پیمانے پر کرنا چاہے تو یہ کر سکتے ہیں یا نہیں ہے اس چیزوں آپ بتائیں گا زرہ مزار صاحب کہ یہ جو آپ نے بنایا ہے یہ پروجیکٹ آپ نے بنایا ہے اگر اسے کوئی آپ کو ہائر کرنا چاہے اسے بڑے پیمانے پر بنانے کے لیے تو کیا آپ ایسا کر پائیں گے سر دیکھئے یہ ہم نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بنایا ہے اس میں یہ عام سی چیزیں ہوں ہم نے استعمال کیے اگر ہم اس سے زیادہ اچھی چیزیں لگانا چاہے تو اس سے اچھی بھی چیز بھی بن سکتی ہے کیونکہ یہ چھوٹی سی چیز ہے اگر آپ دیکھیں دنیا آت اتنی ترقی کر چکی ہے اگر آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو اس سے جدی سے جدی چیز ہوتی ہے پاکستان میں ابھی تک تو اتنا اچھا نظام نہیں آیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کے جیسٹوٹینڈر آگے نکلے اور اچھی اچھی کر رہے ہیں انہیں اس طرح کی صلاحیت اوجاگر کرنے کا موقع دیا جائے تو یہ نوجوان اس سے بڑے پیمانے میں بھی یہ چیز بنا سکتا ہے ارتکوئی کے حوالے سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتکوئی کے ایک ایسی چیز ہے جو آنن فالن ہی سب کچھ تیس نیس کر دیتا ہے اس نوجوان کی اگر حوصلہ افضائی کی جائے تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا پروجیکٹ میں بڑے لیول پر بھی بنا سکتا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے کرتا درتا ہے جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں حکومتی ادارے ہیں وہ ایسے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں یا نہیں انہیں ان کی صلاحیتوں کا صلاح دیتے ہیں یا نہیں ہمارا باتوں کا اور اس سائنسی میلے میں آپ کو ہم مزید پروجیکٹ بھی دکھائیں گے سلسلہ جاری ہے تو ہم چلتے ہیں آگے مزید پروجیکٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مجھے پروجیکٹ کافی اچھا لگا ہے یہ بیجیٹ ہونہ ہر سال ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ لگے کلچر کے بارے میں کونکون سے کلچر ہمارے باکستان موجود ہے اور ہمیں سائنس کا پروجیکٹ زیادہ سے لگا ہے جو بچے پروجیکٹ بنا رہے ہیں سائنس کے لیے آسے وہ زیادہ اچھا لگا ہے اس تیس تین روزہ سائنسی میلے میں جہاں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی وہیں صاحفیوں نے بھی وزید کیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پریس کلپ ڈگری کے صدر سید علی شاہ ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہیں یہ جو سائنسی میلہ کیسا لگا اور اس میں انہیں کون سے پروجیکٹ زیادہ اچھے لگے اور ان کی رائے جانتے ہیں جی سر بتائیے گا اس سوالے سے جی بالکل الہزر پبلک اسکول ڈگری کی جانب سے جو تین روزہ سائنس این آرٹ ایگزیبیشن جو نمائشی میلہ لگایا گیا جس میں بچوں نے اسکول کے جو معصوم چھوٹے سے بچے تھے انہوں نے مختلف مارڈلز سیار کیے تھے فیزیکس کیمیسٹری وائلاجی کے تو وہ لوگ جو ڈگری کے شہری ہیں والدین کے کثیر تعداد وہ مارڈلز دیکھنے کے لئے آئی الہزر پبلک اسکول نے ان بچوں کو موقع فراہم کیا جو ان میں ٹیلنٹ چھپا ہوا تھا انہیں اجاگر کرنے کے لئے انہیں لوگوں کے آگے پیش کرنے کے لئے شاندار مارڈلز تیار کیے گئے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ان جیسے معصوم بچوں کی حسلہ افضائی کریں یہ بچے جو ہیں پاکستان کا مستقبل ہے اور ہمیں ان بچوں سے ایک امید نظر آئی کہ یہ آگے بڑھ کے پاکستان کا ملک کا وطن کا شہر کا اور اپنی والدین کا نام روشن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دگری کے پروگرام الہزر اسکول میں سائنس نمائش لگائی گئی ہے یہ سلسلہ اس اسکول میں پینچار سال سے ماشاءاللہ جر رہا ہے اور بچوں کی انسل افضائی کے لئے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کے پروگرام سمجھتا ہوں کے علاقے میں ہونے چاہیے اور الہزر اسکول یہاں کے اسکولوں میں انہی پروگراموں کی وجہ سے اپنا ایک مقام رکھتا ہے بچوں میں بہت سے سرگرمیاں تقریر مقابلے نمائشیں اس طرح کی پروگرام ہوتے رہنے چاہیے اور یہ سلسلہ اسی طرح ہونا چاہیے میں اسکول کے بچوں کو اسکول کے انتظامیاں کو اسکول کے اسادزہ کو اتنی اچھی نمائش لگانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اسلام علیکم آج میں آپ کو چار پولیشن کے بارے میں بتاؤں گی نمبر ون لینڈ پولیشن لینڈ اردھ کا سولیڈ پارت ہے جو اردھ کا 29% سرفیس لیتا ہے لینڈ پر انسان پولیشن ڈالتے ہیں جو دو قسم کی ہیں نمبر ون سولیڈ ویڈ جیسے کے بوٹلز گاربیج ڈیوز نمبر ٹو لیکو ویڈ جیسے کے آئل گریس ویسٹ وارٹر سے لینڈ پولیشن ہوتا ہے نمبر ٹو ائر پولیشن ہوا بہت سی گیسز کا مکسٹر ہے جو بہت سے کمپوسیشن مناتا ہے یہ مومن ایکٹیویٹی کے لیے بھی نکساندہ ہو سکتا ہے یہ سموک کی نیچرل انٹیڈنس نیچرل گیس سے ائر پولیشن ہوتا ہے نمبر ٹو وارٹر نمبر ٹری وارٹر پولیشن یہ ہیوی ٹریفک اور بہت سین نمبر ٹری وارٹر پولیشن یہ ہیوی ٹریفک اور بہت سے انوائرمنٹ رسٹریبیوز سے نوائز ہوتی ہے یہ انسانوں کے لیے بھی نکساندہ ہو سکتی ہے تینکیو ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبی کے چیئرمن یو سی کے میرے شارک خان تالپور صاحب ہم ان سے معلوم کریں گے کہ یہ جو سائنسی میلا ہے انہیں کیسا لگا یہ آ کر انہیں بھی کافی پروجیکٹ بھی جو ہے وزٹ کی ہیں تو ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج کا جو یہ سائنسی میلا ہے تین روزہ انہیں یہاں پر آ کر کیسا لگا انہیں سائنس دان جو ہے ان کے ادادات کیسی لگی اور اس کے بارے میں ان کی کیا رہا ہے سر بتائیے گردنا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت خوشی ہوئی بچوں کی دیکھ کے یہ کام بہت اچھا کیا ہے انہوں نے اور اسکول والوں نے جو انتظام کیے ہوئے ہیں بہت ہی بہتر ہے اور ان سے بچوں کی نالج بھی بڑھے گی اور بہت ہی اچھا پروگرام انہوں نے کیا ہوا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پر آ کر اچھا سر یہ جو پروگرام یہ نجیس سکول میں کیا ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے سرکاری سکول میں بھی اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے بلکل سبی سکول میں ہونے چاہیے اس سے نالج بڑھتی ہے بچوں کی جو ہے منٹل گروس وغیرہ میں بھی بڑا فرق آتا ہے اور سب کو کرنا چاہیے بہت شکریہ اس طرح ہمارے سب موجود ہے یو سی کے سابق چیئرمن اور ڈگری کے معروف سیاستدان شاریخ خان تالپور آپ نے ان کے خیالات سنیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں قومی عوامی تحریک سے ہے وہ بھی سائنسی میلوں کو وزید کرنے کے لیے ہے اور باب مہاری ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ اس سائنسی میلوں کو کس طرح دیکھتے ہیں جی سر بتائیے گزا یہ سائنسی پروگرام ہے بہت دن دن سے یہ چل رہا ہے میلہ آرٹس جو ہے بچوں نے بہت قیدار اچھا کیا ہے اور بہت مادل بنایا ہے اور دیکھنے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ساروں پیغام دینا چاہتے ہیں یہ پروگرام ایسے ہی سکول میں ہوتے ہیں تو اسکول ہمارا سکول جو مستقبل میں ڈاکٹر اورجنیر پیدا ہو سکتے ہیں مرانا مناہل ماجید ہے میں جمع کلاس میں پڑھتی ہوں میں نے انسانی کان بنایا ہے سب سے پہلے ہماری آواز پیرونی حصے میں داخل ہوتی ہے اس میں دو ہیڈیوں میلس اور امکس کے ذریعے ہمارے کان کے درمیانی حصے میں داخل ہوتی ہے درمیانی حصے میں سب سے پہلے ہماری آواز کان کے پردے میں داخل ہوتی ہے پھر ہماری آواز اندرونی حصے میں داخل ہوتی ہے اندرونی حصے میں سب سے پہلے ہمارے آواز کوکلا میں سے گزرتی ہوئی ایک نس یعنی ایڈالٹی نف کے ذریعے ہمارے دماغ تک پہنچ جاتی ہے شکریہ میں گورنمنٹ وائز ہائیسک انڈیا سکول سے آئے ہوں اور یہ پروگرم سائنس میلا دے کے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ گورنمنٹ سکول میں بھی ہونا چاہیے جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرم روز نامچا جس میں آپ نے دیکھا ڈگری کے مقامی سکول میں تین روزہ لگایا گیا سائنسی میلا جس میں ساٹھ سے زائد پروڈجیکٹس نمائش کیلئے رکھے گئے جس میں آئے ہوئے حاضرین شہریوں نے اور جو ہے والدین نے بڑا کسی تعداد میں شرکت کی اور بچوں کی کاوش اور محنتوں کو سراہا اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان ننے سائنسدانوں کی اجادات کو سرکاری سطح پر سراہا جائے اور ان کی اس کاوش اور محنتوں سے فائدہ اٹھایا جائے امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے سرکاری سطح پر بھی ان چھوٹے سائنسدانوں کے جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر ملک اور قوم کی جو ترقیق میں جو ان کا حصہ مل سکتا ہے ضرور انہیں شامل کرے گی امید کے ساتھ اپنا بہت خیال کیجئے گا آپ کا محضبان وسیم قریشی اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی